پہلے نفیصہ صاحبہ آپ کی جانب ہوں گی اس لیے چونکہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی وزارت سنبھال رہی ہے کہ نہیں سنبھال رہی تو کیا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے بطور ایک پارٹی کہ آپ اس حکومت کے اندر کیابینٹ کے اندر کابینہ کے اندر شامل ہوں گے دیکھیں میں اس کا ابھی تک جواب نہیں دے سکتی یقیناً یہ ہماری قیادت جو ہے وہی یہ فیصلہ کر سکے گی اور انہی کو پتہ ہے کہ آگے جو ہماری حکمت عملی ہے آنے والے ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ اسیمبلی جو ہے یہ ڈیڑھ سال تک ہے جو آئین ہی اس کا مدہ ہے اور آج سے لے کر ڈیڑھ سال کے اندر کوئی بھی وقت الیکشنز کال ہو سکتی ہے تو اس لیے جو فیصلہ لے گی پارٹی وہ یہ حقائق زمینی حقائق کہ آلرڈی دو تین ماہ کے بعد الیکشنیرنگ اور کیمپیننگ اور اپنے حلقوں سے عوامی رابطے شروع ہو جائیں گے تو یہ زمینی حقائق دیکھ کر پارٹی فیصلہ کرے گی اور مجھے امید ہے کہ فیصلہ جو کرے گی وہ پارٹی کے لیے بہتر ہوگا مگر اس کے پر بات تو ہوئی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں کہ جو فورن منسٹری ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلڑے میں آئے گی پریزیڈنسی کے اوپر بھی بات ہوئی تھی کہ وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے گا پھر سینٹ چیئرمنشپ کی بھی بات ہوئی تھی کہ وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے گی تو کیا یہ پرنسپلی بات ہو چکی تھی اور پھر آپ نو کانفیڈنس موشن کی طرف گئے تھے دیکھیں میں نہیں سمجھتی کوئی بھی حتمی بات ہوئی تھی صرف اس پہ اتفاق ہوا تھا کہ یہ ناغذیر ہے کہ ایسی حکومت جس نے ایک فیشزم کی ہوا میں پکڑ لیا ہے پورے ملک کو ایک تفریق کی فضاء نفرت کی فضاء اداروں میں تصادم یہ کبھی نہیں ہم نے سنا تھا کہ اداروں میں اتنا تصادم اور ایسے حساس اداروں میں تصادم اور پھر کبھی الیکشن کمیشن پہ وار کبھی جوڈیشری پہ حملہ کبھی نہیں سنا تھا کہ جوڈیشری کی بینچز میں پسادم ہو اور ججز ایک دوسرے کو خط لکھیں تو ایسا ماحول ایسا افرہ تفریح یہاں پھیلی ہوئی تھی پھر معیشت نے اسمبلی جاری تھی اور آنے والے الیکشن پر یہ جنیون فیار تھا کہ یہ ای وی ایم والا جو شوشہ ہے یہ بدنیتی پر مبنی تھا تو اس کے لیے ناگزیر تھا کہ ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ ایسی سیاسی حکومت وہ جو آنے والے الیکشنز کو انشور کرے کہ فری فیر ٹرانسپیرن اور سب کی نظر یقیناً آنے والے الیکشنز پر ہی ہے اور آگے کیابنٹ میں کون آئے گا کیا آئے گا میرے خیال سے یہ ابھی ڈائیلوگ شاید چل رہا ہے آج بھی شباز شریف صاحب گئے تھے یہ ابھی تک اس کے پاس بھی فیصلہ نہیں ہوا آپ نے بتایا ویسے آپ کی جو پرسنل رائے ہے ذاتی رائے ہے چونکہ آپ سیاست کرتی رہی ہیں نیشنل اسیمبلی کی ایک اہم رکن ہے پھر آپ خود الیکشن لڑکے نیشنل اسیمبلی میں آئی ہیں کیا تجویز دیں گی کیا شباز شریف صاحب اگر وزیر آزم ہوں تو کیا بلاول بھٹو کو ان کا وزیر خارجہ بننا چاہیے دیکھیں یہ میں پارٹی فورم میں تجویز دوں گی یہاں پر مناسب نہیں ہوگا یہ پارٹی فورم بیسٹ فورم ہے جہاں پر ہم یہ ڈسکشنز اور ہر چیز کا پروز اور کونز ہوتے ہیں کوئی ایکسولوٹ فیصلہ تو نہیں ہوتا یہ ہاں اور یہ نہ